اسلام علیکم نظرین میں ہوں آپ کا مذہبان ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا بیس آج ہمارے پاس بہت سارے سوالات کا امبار لگ گیا ہے ہونگ کونگ ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کے منتخب سوال کی طرف اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میرا جنام عمران ندیم ہے ایک میں یوکے میں رہتا ہوں کونٹی ڈرم میں مجھے ایک انفرمیشن چاہیے تھی آپ سے کہ پاکستان میں پاکستانی پاس بورڈ بار اگر ہانگ کونگ کا ٹورسٹ ویزا چاہیے تو وہ کس طرح مل سکتا ہے پلیز اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی انفرمیشن دے دیں پاکستانی پاس بورڈ اور ہانگ کونگ کا ٹورسٹ ویزا چاہیے تو وہ کس طرح ملے گا پاکستان میں ایک پاکستانی نیشنل کو پاکستانی ریزیڈنٹ کو تو جزاک اللہ اگر مجھے آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے دیں تینکیو اسلام علیکم سار میرا نم حسین ہے اور میرا تعلق میرپور ازاد کشمیر سے ہے سار مجھے ہانگ کونگ کے ٹورسٹ ویزا کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تھے کہ ہم گھر سے کس طرح آنلائن اپلائی کر سکتے ہیں تینکیو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ہونگ کونگ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آپ کس قیدہ گری میں فال کرتے ہیں آپ نے یہ تو کلیر کر دیا کہ آپ ایز ایٹ ٹورسٹ جانا چاہتے ہیں تو اس کی ٹورسٹ کی جو الیجیبیلیٹی کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے ٹورسٹ کا الیجیبیلیٹی کرائٹیریا ٹوٹل تین چیزوں پر مشتمل ہے پہلی چیز یہ کہ آپ ایک بونافائٹ پرسن ہیں آپ پر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا آپ اپنے کام یعنی کہ ٹورزم کے لیے آئیں گے اور ٹورزم کر کے اپنے ملک واپس چلے جائیں گے یا پھر ہونگ کونگ کو چھوڑ دیں گے جب تک آپ کو اجازت ہے جب تک آپ کے پاس پرمنٹ ہے وہاں رہنے کا آپ رہیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے یہ چیز آپ نے مطمن کرنا ہے ثابت کرنی ہے ایمیگریشن آفیسر کو اور ایمیگریشن آفیسر کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کوئی انٹرویو کوئی نہیں کرے گا آپ نے اپنی پیپرز آپ نے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اسے مطمن کرنا ہے کہ آپ ایک جینورن ٹوریسٹ ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوگی اب اس کے پاس دوسری چیز جو ہے وہ آتی ہے فنڈز آپ کے پاس سفیشنٹ فنڈز موجود ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ہونگ کانگ میں جا کر سہر اور سیاہت سے لطف اندوز ہو سکیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو تین ماہ کی کم از کم ہو آپ چھے ماہ کے بھی دے سکتے ہیں لیکن کم از کم تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ دیں گے آپ کے پاس سیونگ بھی ہو سکتی ہے آپ کی رننگ انکم بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی سائلنٹ انویسٹمنٹ بھی کہیں ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کوئی بھی لازم چیز نہیں ہے آپ کے پاس فنڈ جوانا ان کا ہونا ضرور ہے تیسری چیز آتی ہے ٹرانسٹ پیسنجر کے لیے اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ میں ٹرائول کر رہے ہیں تو آپ نے اگر وہاں جا کے کہیں اور ملک میں جانا چاہتے ہیں اور اس میں سے درمیان میں آپ ہونگ کانگ میں کچھ دس بارہ گھنٹے کے لیے دو تین روز کے لیے دس روز کے لیے چھے روز کے لیے رکنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ویزا اپلائی کرنا ہے لیکن ان ممالک میں بھی پاکستان شامل ہے کہ اگر آپ نے صرف جہاز چینج کرنا ہے اور امیگریشن کنٹرول کو پاس نہیں کرنا ہے آپ نے صرف ہواہی جہاز ائر پلین چینج کرنا ہے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے پھر بھی آپ کو ٹورسٹ ویزا حاصل کرنا پڑے گا یعنی ٹرانسٹ ویزا آپ نے حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو خواہ امیگریشن کنٹرول یا امیگریشن ٹرانسٹ ایریا نہ بھی چھوڑنا پڑے تو یہ جو تین بنیادی چیزیں ہیں ان کو آپ نے کور کرنا ہے اور اگر آپ ٹرانسٹ پیس انجی رہا تو پھر تو دیفنیٹلی آپ کو اریجنل ریٹرن ائر ٹکٹ بھی چاہیے ہوگا آگے ہم چلتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہ تو آپ ہو گئے لیکن اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے آپ نے انفرمیشن یا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گیدر کرنے ہیں ایسے ڈاکومنٹس جو امیگریشن کی ریکوائرمنٹ ہے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ تین ماہ کی بینک سٹیٹم لیں گے اس کے ساتھ ایک اکومنٹ مینٹیننس لیٹر لیں گے بینک سے اور اس کے علاوہ آپ ایک فوٹوگراف بنوائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے جی کہ فوٹوگراف کے علاوہ آپ نے جو آئٹینیری ہے آپ نے کس فلائٹ پر جانا ہے کس فلائٹ پر واپسی ہے اس طرح کی صرف بھوکنگ جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ دینی ہے اور ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے وہاں کی جو ٹرانزٹ جو اپنے وہاں کی ٹورسٹ ایجنسیز ہیں وہاں سے آپ سرچ کریں اور جس ٹورسٹ ایجنسی کا آپ کو سب سے بہتر پلان پسند آئے وہ آپ کا تین روز کا بھی ہو سکتا ہے سات روز کا بھی ہو سکتا ہے چار پانچ روز کا بھی ہو سکتا ہے جتنے روز آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ وہ پورا ٹرین جو ہے ٹرپ ہے وہ بھوک کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر وہ آپ کو ہوتل ریزرویشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنی علادہ سی ہوتل ریزرویشن بھی کروا لیں تو اس طرح آپ کا پورا ٹرین جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے گا اس طرح جب آپ کا پورا ٹرین ڈاکومنٹڈ ہوگا تو ایمیگریشن یہ سمجھے گی کہ آپ ایک جینور اور بونفائیڈ ٹورسٹ ہیں آپ کے پاس پولیس کلین سرٹیفکیٹ ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی مقدمہ نہیں چل رہا ہے آپ کسی قرائم اور جرم میں ملوث نہیں ہیں یہ چیزیں آپ کی انفرمیشن کی گہدر ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ نے شادی شدہ ہے تو نکاح نمہ جو ہے میری سرٹیفکیٹ وہ بھی آپ نے حاصل کر لینا ہے آندہ دہنڈ جب یہ آپ کی ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایمیگریشن ہونگ کون کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے ایک فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹورسٹ کا جو فارم ہے وہ ہے آئی ڈی ایک ہزار تین اے یعنی کہ آئی ڈی ون زیرو زیرو تری اے آپ نے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہ فارم جو ہے اپنی انفرمیشن کے مطابق آپ نے اس کو فیل ان کر لینا یہ فیل آپ کر لینا اب اگر آپ بزنسمن ہیں تو آپ نے اپنا ٹیکس انٹین ان ٹیکس نمبر دینا ہے ساتھ میں جو آپ نے لاسٹ میں ٹیکس پے کیا ہے اس کی سید بھی ساتھ لگانی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ خود ایمپلائی ہیں اپنا بزنس نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے صرف اور صرف ایمپلائیر سے ایک لیٹر لینا ہے جس میں آپ کی پوزیشن آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں کس پوزیشن پر کام کر رہے ہیں آپ کی سیلری کیا ہے اور آپ کا ایک لیو لیٹر کہ آپ کو جو اس ٹوریزم کے لیے یا صحات کے لیے چھٹی جو ہے وہ منزول کی جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے ساری شامل کر لینی ہیں اور جب آپ یہ چیزیں شامل کر چکے ہیں فارم بھی آپ فل کر چکے ہیں تو پھر آپ اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کی فی جو ہے وہ کیسے سبمنٹ کی جائے ہونگ کانگ میں فی سبمنٹ کرنے کا کوئی ادر سورس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ہونگ کانگ ڈالر میں ہی پی کرنا ہے اگر آپ نے اوورسیز سے پی کرنا ہے مثال کے طور پر پاکستان سے اگر آپ نے فی بیجنی ہے تو آپ کو ہونگ کانگ ڈالر میں ڈی ڈی بنانا پڑے گا یا پی آرڈر بنانا پڑے گا کسی اور کرنسی میں چاہے یو ایس ڈالر ہے سٹرلنگ ہے یورو ہے اس میں آپ نہیں بنا سکتے آپ نے صرف اور صرف ہونگ کانگ ڈالر کے اندر ہی بنانا ہے اپنا دی دی تو وہ آپ نے فائل آپ نے کوئیر کر دینی ہے ہونگ کانگ میں اس کا ادرس ہے رسیٹ اینڈ ڈسپیچ سب یونٹ ہونگ کانگ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سیکنڈ فلور امیگریشن ٹاور سیون گلسٹر روڈ وان چائی ہونگ کانگ آپ نے اس پر کوئیر کر دینا ہے اور اس پر پروسسنگ ٹائم اس کا چار ویک ہے یعنی کہ ٹوٹل چار افتوں میں آپ کی اس اپلیکیشن پر فیصلہ ہو جانا ہے اگر آپ کا اپلیکیشن سمجھ لے کے سکسیسول ہوتی ہے تو پھر وہی سے آپ کو ویزا سٹکر جو ہے وہ ریجسٹر پوسٹ کے ذریعے آپ کے ادرس پر بھیے دیا جائے گا اس ادرس پر جو آپ نے دیا ہوا ہے اپنی اپلیکیشن فارم کے اندر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سٹکر جو ہے وہ نکالنا ہے وہاں سے آپ اپنا پاسپورٹ اٹھانا ہے اور اس کے کسی بھی بلینک پیج پہ جو جس پہ ویزا اس کے اندر وارٹر مارکو ہوگا اس پہ آپ نے سٹکر پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے اندر کوئی آپ نے ابزرویشن پہ نہیں لگانا بائیو میٹرک انفرمیشن جہاں پہ ہوتی ہے وہاں نہیں لگانا ہے آپ نے صرف اور صرف آپ نے اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ ویزا لگتا ہے لگانے کے بعد آپ نے آرام سے ٹکٹ بک کرانی ہے اور آپ نے چلے جانا ہے ہمارے پروسی موالک جن میں ہم فہانستان ہے عراق ہے ایران ہے ان سب کا سیمی کرائیٹے دیا ہے لیکن اگر آپ کا تعلق بھوٹان سے ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ ٹکٹ لیں اور چلے جائیں اور چودہ دن کی انٹری لے لیں اگر مالدیب سے ہیں تو پھر نائنٹی دیز کی انٹری لے لیں لیکن اگر آپ انڈیا سے ہیں بھارت سے ہیں تو پھر آپ کو جو کہنا پری ریجسٹریشن کرانی پڑے گی آپ کو یہ ویزا تو نہیں لینا پڑے گا لیکن آپ کو پہلے سے وہاں پہ ریجسٹریشن کرانی پڑے گی کہ آپ سلاحہ تاریخ کو ہونگ کانگ میں انٹروپنا چاہتے ہیں اور اس پرپس کے لیے جانا چاہتے ہیں اور ٹکٹ آئیٹرینی سارے آپ نے امیگریشن کو بھیجنی ہے اور پھر جب وہ ریجسٹریشن نمبر آپ کو دے دیں گے تو آپ نے رام سے ٹکٹ ٹرونر چلے جانا ہے تو ناظرین